اید مبارک علی مولا بنائے جا رہے ہیں محمد موسکر آئے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں فلک نیچے نظر آنے لگا ہے فلک نیچے نظر آنے لگا ہے علی اتنے اٹھائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں محمد کو خبر ہے خسلتوں کی محمد کو خبر ہے خسلتوں کی بھگوڑے ہیں بٹھائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں اید مبارک مبارک اید مبارک پڑھاتے ہیں محمد پورا کلمہ پڑھاتے ہیں محمد پورا کلمہ صحیح مسلم بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں کیے جو ذل عشیرہ میں خدا نے بھگی باتیں بھگی باتیں نبائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں عید مبارک مبارک عید مبارک مناط اور لات عصا ہے وہ دیکھو مناط اور لات عصا ہے وہ دیکھو جو کب سے موں بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں خدرس بنوں تو دیکھنے جاؤں خدیرِ خم خدیرِ خم اپنے پروں پہ لکھ کے میں لاؤں خدیرِ خم خدیرِ خم مل جائیں راستے میں اگر شیخ جی مجھے نارے لگا لگا کے سناوں خدیرِ خم مل جائیں راستے میں اگر شیخ جا رہے ہیں لگا کر نارے حیدرِ ابو ذرے ہیں لگا کر نارے حیدرِ ابو ذرے ہیں کسی کا دل جلائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں عید مبارک مبارک عید مبارک اٹھا کر ہاتھ ہے حیدر کا محمد بلندی سے دکھائے جا رہے ہیں علی مولا بنائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آشور خانے آزا خانے معصومین کا میں آج ایک نظر کا مناخت کی گئی یہاں پہ نظر دی گئی ہے سید الشہدہ کے نام سے اور اس آشور خانے کے ذمہ داروں کی جانب سے نخیب ملہ صدر محترم عالی جناب بیریسٹر اسدودین ویسی صاحب رکنے پارلیمنٹ سے مل کر نمائندگی کی گئی تھی کہ اس آشور خانے میں جو یہاں پر ایک زمین دوست ہو چکا تھا خدیم آشور خانہ ہے جو خدیم گرانڈ لیول پہ آ چکا تھا یہاں پر ایک ٹین کا حصہ بنا کر مجالی سے مناخت کی جا رہی تھی تو اس زمن میں دار السلام میں صدر محترم سے اس بات کو یہاں کے لوگوں نے بتایا صدر محترم نخیب ملہ دلحاج بیریسٹر اسدودین ویسی صاحب کی نمائندگی پر مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر تمام بلدیا سے نمائندگی کر کر ایک آلی شان بیمانے پر یہاں پہ آشور خانے کا کو بنوایا میں اس موقع پر میں اور جناب جعفر حسین محرہ صاحب ملے یا خود پرا جناب سوحل خادری صاحب کارپوریٹر جناب علمدار حسین والجائی صاحب جناب واسے صاحب کارپوریٹر تمام یہاں پر اس نظر میں شرکت کیے تمام ابتدائی صدور و محتوید مجلس اتحاد المسلمین بھی یہاں پر شرکت کیے اور ان تمام مجلس اتحاد المسلمین کی خیادت کے تلے ہم تمام نے مل کر اس آشور خانے کی بازیابی کے لیے کام کیا شکریہ خدا بیس یہ داراب جنگ اللی یہ پترگٹی ڈیویجن داراب جنگ اللی چانمینار کانسٹنسی میں یہ آشور خانہ ہیں اور آپ تمام یہ آشور خانہ دیکھ سکتے بخوبی طریقے سے اس کو جو ہے بنایا گیا شکریہ